اتوار سے گوہاتی میں شروع ہو رہی ہے یوتھ وومنز ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میزبان بھارت سمیر دنیا کے 49 ممالک سے وابستہ 248 باکسرز حصہ لیں گے بھارت اور میانمار کے مابین ای اف سی کپ کا کالی فائر دو دو سے برابری پر ختم انڈین سوپر لیگ آئی ایس ایل کا چوکھا ایڈیشن شروع پہلے میچ میں ڈیفنڈنگ چیمپینز ایٹلیٹکو کولکتا کا مقابلہ کیرلا بلاسٹرز سے اس بار دس ٹیمیں خطاب کے لیے مقابلہ آرہا چائنہ اوپن سوپر سیریز میں بھارتی شیٹلرز کوخار کا سامنا ٹی وی سندھو کوارٹر فائنلز میں باہر اور سائنہ نحوال اور ایچ ایس پرانائی کوارٹر فائنلز سے پہلے ہی ہار گئے کولکتا ٹیس میں بھارت کی ٹیم چوہتر رنس پر پانچ کلاری آؤٹ پہلے ٹیس میں مرلی ویجے کو جگہ نہیں ملی راہل ہوئے ٹیسٹ ٹککٹ کی ٹیسٹ میچ کی پہلی ہی گینٹ پر آؤٹ ایشن انڈر نائنٹین یوتھ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو ڈاکورت لیویس مہترڈ کے دہت ہرا دیا ورلڈ کپ فوٹبال دوہزار اٹھارہ کے لیے سب سب بڑا اُلٹ پھیر سابق ورلڈ چیمپئنٹ ٹی کی ٹیم ورلڈ کپ میں نہیں ہوگی کامل سویڈن نے ایک اہم کولیفائر میں ٹی کو ہرایا ٹی میں سوک کا ماحول مینجر کی دی چھٹی پیرو کی ٹیم نے ایک تاریخی جیت درج کی نیوزیلینڈ کے خلاف اور چونتی سال بعد ورلڈ کپ میں ہوگی شامل پیرو میں ایک دن کی چھٹی کا اعلان انٹرنیشنل فرنڈلی میں آجنٹینہ کو نائجیریہ نے شکست دی ایشن سیریز جمعیرات سے شروع ہو رہی ہے برسپن میں اور آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے دو ٹیسٹ کے لیے کراڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہیمپین اور شان مواش ٹیم میں واپس اور محمد حفیظ نہیں کر پائیں گے بولنگ اپنی سسپیکٹ ایکشن کی بدولت روجر فیڈرل ایٹی پی ٹور کے سیمی فائنلز میں اور سیرینا ویلیمز رشتہ ازدواج میں بند گئی اپنے ساتھی الیکسس کے ساتھ موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پروگرام کھیل اور کھلاڑی کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں ناظرین ہم یہ یقین ہیں آپ بخیریت ہوں گے صحت و سلامت ہوں گے اللہ کرے آپ ہر وقت جو ہے خوش رہیں اور آباد رہیں کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے ایک یہ شو جس میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں اور اس کے علاوہ لوکل سپورٹس کے لیے تیار بیٹھے ہیں میرے ساتھ ہی جو آپ کی خدمت میں لوکل سپورٹس کا راون اپ پیش کریں گے ناظرین یہ پروگرام دور درشن سریدنگر کے سٹوڈیو سے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کھیلوں میں اور اس کے علاوہ مختلف کھیلوں کا کیا حال ہے ہماری وادی میں ہماری ریاست میں باکسنگ کے کھیل پر آج بات ہوگی باکسنگ کا سناریو کیا ہے ہماری وادی میں ہماری ریاست میں اس کے لیے ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کوچ بھی ہے اور ایک انٹرنیشنل کھلاڑی بھی رہ چکے ہیں تو ذرا دیر بعد آپ ان سے فون پر بات کر سکتے ہیں باکسنگ کے حوالے سے دو چار آٹھ ایک آٹھ ایک تین اور دو چار آٹھ ایک آٹھ تین دو ہمارے نمبرز ہیں اور آپ کو یہ ضرور یاد ہوں گے تو پہلے ناظر ڈالیں گے ہم کیا ہوا ہے مقامی کھیلوں میں کیا کیا ہے لوکل کھلاڑیوں نے مختلف ٹورنیمنٹس میں اس کے لیے میرے ساتھی بیٹھے ہیں میرے ساتھی عمران بشیر جو بالکل تیار ہیں اور آپ کو لوکل سپورٹس کا حال بتائیں گے لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ میں جی عمران شکریہ عمران گل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم چینج ہوا سردیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن جہاں کھیل سرگرمیاں ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے بلکل کھیل سرگرمیاں شدومت سے جاری ہے اور سب سے بڑی خبر جو اس حبتے ہے وہ ہے جمہو سے تعلق رکھنے والے مٹھن منحاس کی تو آج کے لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ کی شروعات ہم کریں گے مٹھن منحاس کی اس خبر سے کینگ سلونت پنجاب کے سابقے سٹنڈ کوچ اور جمہو کشمیر کرکٹ ٹیم کے کوچ مٹھن منحاس بنگلہ دیش انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ منتخب پرویز رسول کی قیادت میں جمہو کشمیر کی ٹیم نے کریلا کوہرہ کے اس سال کے رنڈی سیزن میں کی پہلی جیت درز بالنگ پرفومنسز میں پرویز رسول تیسرے نمبر پر اور آج سے جمہو کشمیر اور ہریانہ کے مابین ایک اور مقابلہ شروع آرمی اور پولیس کی طرف سے منقضہ حاجن پریمیر لیگ دوہزار ستر آج کتام پذیر سیوک ایکشن پروگرام کے تحتی سٹارن امڈ میں کل سولہ ٹیم میں ہوئی شامل لشات کرکٹ لیگ کی ایک اہم مقابلے میں عرفان اور عمر کی سینچریوں کی بدولت دانیال ٹائگلز نے سٹارم رائیڈرز کی خلاف بڑی جیت درز کی نارڈزون وومنسز کرکٹ ٹیمپ میں کشمیر انورسٹی کی وومنسز ٹیم نے اپنے پہلے مقابلے میں ایم ایم انورسٹی کی ٹیم کو دو سو ستتر رنز سے شکست دے کر میچ کو کیا اپنے نام خاکو ایسٹرو ٹف سٹیڈیم جمہو میں فوسٹ منیسٹر چودری لال سنگ کے ہاتھوں اٹھارہ دن تک جاری رہنے والے سینئر ہاکی ٹورنمنٹ دوہزار سترہ کا افتتہ پہلے میچ میں خالصہ کلب نے ایم بی ایس کلب کو تین ایک سے دی شکست پندرہوے پولیس مارٹیوز میموریل فٹبال ٹورنمنٹ میں لون سٹار کشمیر ایف سی دی ایف ای کل گام کو گیارہ کی مقابلے سفر گول سہرہ کے ٹورنمنٹ کے فائنل میں ہوئی داخل ڈسٹک پولیس لائنز بیرمنٹن ہال جمہو میں پتیسویں ڈسٹک بیرمنٹن چیمپینشپ شروع کل ملا کے تین سو شٹلرز دکھائیں گے اس چیمپینشپ میں اپنے جوہر دی ایف سکول پلورا جمہو میں سالانہ سہود بیا وولی بول چیمپینشپ کاغاز دو دن تک جاری رہنے والے اس چیمپینشپ میں سات سکول سلیں گے ہسا دیسٹک فنسنگ چیمپینشپ کی طرح سے منا کتا فنسنگ چیمپینشپ میں جمہو کشمیر پبلک سکول میں کی چیمپینشپ اپنے نام اور ناظرین آپ کے لیے یہ خبر کہ آج جمہو کشمیر اور ہریانہ کا مقابلہ چل رہا ہے رنجی ٹروفی میں اور پہلے دن کے اختتام پر ہریانہ نے پہلے کھلتے ہوئے ایک سو انیس رنز سکور کیے تھے اور اس کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میرے ساتھی عمران گل جی شکریہ عمران بشیر اور ناظرین جیسا کہ پروگرام کی آغاز میں ذکر ہوا کہ آج باکسنگ کے سینریو پر بات ہوگی تو باکسنگ کے بارے میں آپ کا جو سوال ہے کہ وادی میں باکسنگ کہاں کھیلی جاتی ہے کون کھیلتے ہیں کھلاڑی کتنے ہیں یا ریاست میں کیا حال ہے باکسنگ کا اس کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ایک خاص مہمان اور آپ فون کے ذریعے ان سے بات کر سکتے ہیں اب سے ذرا دیر بعد تو مہمان کون ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے میرے ساتھی عارف بشیر السلام علیکم ناظرین خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام کھیل اور کھلاڑی کے اس حصے میں جس میں ہم آپ کی ملاقات ہمارے مہمان سے کراتے ہیں جیسا کہ عمران کل نے پہلے ہی بتایا کہ آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہمارے سٹیڈیو میں تشریف فرما ہے بلکل بجا فرمایا انہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے سٹیڈیو میں تشریف فرما ہے وہ ہے فارمر انٹرنیشنل کیک باکسنگ پلئیر نیشنل باکسنگ پلئیر اور کوچ حلال احمد رہتر صاحب حلال احمد رہتر صاحب آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں حلال صاحب اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئے ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ آپ آج کل جو باکسنگ کی کوچنگ قرار رہے ہیں کیا سٹارٹ سے ہی ڈگننگ سے ہی آپ باکسنگ میں ہی تھے یا کسی اور کھیل سے آپ باکسنگ کی طرف آئے نہیں میرا جو پہلے جو بچپن میں میرا شوک تھا وہ مارشل آرٹ تھا تو میں نے مارشل آرٹ کیا تھا جو سکس کلاس میں میں نے سٹارٹ کیا تھا سکس سے لے کے پہلے میں تائیکونڈو اور ووشو کھیلتا تھا اپ ٹو دے کلاس آف ٹینتھ پھر ٹینتھ کے بعد ٹینتھ الیونتھ میں جب میں چڑھا پھر یہاں پی اس ٹائم انڈیا میں کیک باکسنگ سپورٹس آیا تھا تو نیا نیا سپورٹس تھا یہاں لیکن جو بڑھرارڈ یا فارن کنٹریز کے اگر ہم بات کریں گے وہاں آلرڈی وہ بہت پاپلر سپورٹس تھا بہت پاپلر کھیل تھا تو یہاں پہ پھر میں نے ٹو تھو تھوزن سکس میں اس میں ٹو تھوزن فائف میں ٹو تھوزن سکس میں میں نے اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کھیلے اچانک سے آپ جاب نے کیا وہ سو میں تو اس میں یہ تھا کہ جیسے جو کیک باکسنگ تھی تو جو میرے یہاں کوش تھے فارو کا مرہوم فارو کا مدمیر صاحب تو انہوں نے مجھے پتایا کہ جو آپ کی پریکٹس ہے جو آپ کا مطلب لیول ہے یا جو آپ کی جو پورا فیزیک وہ پورا جو فیٹ بیرٹ کیک باکسنگ کے لیے تو آپ اس میں جاؤ تو آپ اس میں جاؤ تو آپ کیک باکسنگ میں آگیا تو پھر میں کیک باکسنگ میں آگیا پھر ٹو تھوزن فائف میں نیشنل کھیلا وہاں سے گولڈ میڈل لیا پھر اس کے بعد ٹو تھوزن سیکس میں میری ایشن چیمپنشپ میں بینگلور میں جو ہوئی تھی سیکنڈ اوپنیشن کیک باکسنگ چیمپنشپ اس میں میں نے پارٹسپیڈ کیا جس میں ایشن کنٹریز آئی تھی اس میں میرا سیلور میڈل آیا تھا یعنی اب آپ کیک باکسنگ میں آئے تھے بینلو قومی سطح پر جی جی انٹرنیشنل لیول پر تو نیشنل سے انٹرنیشنل چلا گیا تھا تو ملک کے باہر ظاہر سی بات ہے آپ نے ملک میں بھی کھیلا بینلو قومی سطح پر لیکن ملک کے باہر بھی آپ نے کھیلا کیک باکسنگ جی جی اس کے بعد جب میں نے بینگلور میں جو میں نے ایشن چیمپنشپ کھیلی وہاں سے جب میرا سیلور میڈل آیا تو پھر اس کے بعد ہمارے ٹرائلز ہو رہے ہیں میرا نام جو سیلیکٹ ہوا ورل چیمپنشپ کے لیے جو تاشکنت اوزبیکستان میں ہوئی ٹوزن سیکس میں تو جب میں نے وہاں کیا جس میں ایٹی نائن کنٹریز آئی تھی آپ سے پہلے بھی کوئی ہمارا کھلاڑی ہماری وادی سے یا ہماری ریاست سے چلا گیا تھا جی نہیں میں پہلا جینڈ کے سٹیٹ میں ہوں جو کیک باکسنگ میں ورل چیمپنشپ میں کھیل لے گئے تو اس کے بعد وہاں گیا پارٹسپیشن بہت ہی اور مطلب انٹرنیشنل ایوال کا اتنا یہ بھی نہیں تھا میرے پاس ایکسپیرینس تو وہاں میں پانچویں نمبر پہ آ گیا تو وہاں سے کوئی میڈل نہیں آسکا لیکن وہاں سے آنے کے بعد یہاں پہ سٹیٹ میں یا جتنے بھی یہاں کوچس تھے تو انہیں بولا کہ نہیں آپ بہت اچھا کر سکتے ہو پھر اس کے بعد میری سیلیکشن ورل چیمپنشپ میں ہوئی جو ہونے کوریا میں ہوئی تھی پیونگ یانگ نورت کوریا میں بھی آپ نے کھیلا جی کوریا میں میں نے کھیلا وہاں انڈیا ٹیم میں پہلی بار اس میں کیا تھا وہ ایک مارشل آٹ گیمز ہوتے جس کا نام تھا آئی ایم جی سی انٹرنیشنل مارشل آٹ گیمز کمیٹی یعنی کئی بار آپ نے جو ہے بن لکو میں ستا پہ بیس جو کیک باکسنگ میں کھیلا ہے تو پھر مسئلہ آتا ہے جو آپ آج کل جو آپ ایک باکسنگ کے جو کوچ ہے کوچنگ کرا رہے ہیں مسئلہ آتا ہے کہ کیک باکسنگ سے باکسنگ تو کیا فرق کیا مطلب ہوا یہ معاملہ کیا آپ باکسنگ میں چلے ہیں اب دیکھیں جب ایک پلیئر ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے کشمیر میں کہ مطلب یہ جو آپ گیم سے ایک گیم سے دوسرے گیم تک سوچ کرتے ہو اس کا کیا ریزن ہے اس کا ایک یہ ریزن تھا کہ جو کیک باکسنگ سپورٹ تھا وہ ہمارے جینڈ کے سٹیٹ اور انڈیا میں ریکوگنائز نہیں تھا یعنی وہ گورنمنٹ آف منسٹری آف انڈیا یو تھے فیرد اس میں بھی نہیں ہے جینڈ کے سٹیٹ سپورٹس کاؤنسل میں بھی ریکوگنائز نہیں تھا نہ ہی اولمپک سپورٹس تھا نہ ہی اولمپک سپورٹس تھا تو مجھے اتنا ایک پلیئر جب کھیلتا ہے اس کے پاس یہ ساری نالیج نہیں ہوتی کہ کون سا گیم سے ریکوگنائز نہیں ہے بلکل آگے بات جاری رکھئے ہمارے ساتھ رہلے کالر جھڑ گئے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی و علیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سر منشاہ عزب امنا صاحب میرے دو بچے ہیں سر ان کو بہت شوک ہے یہ باکسنگ میں یہ نا سیکھنے کا لیکن کہتے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے جا منٹر میں ہم ان کو بیج لیں کہاں بیجنا ہے ان کو آپ کے دو بچے ہیں کوئی کوچ ہی نہیں ملتا ہے آپ یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہوگی کیونکہ شاید کوچ صاحب کو جان ایک ہے ٹین یار اور دوسرا ہے سفٹی پورٹی سفٹی ہے تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوچنگ سیکھنا چاہتے باکسنگ وہ کہاں پہ آئے کن سے جو رابطہ قائم کرے تو بالکل جواب دیں گے ہمارے حلال صاحب آپ کی سوال کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لئے جی ابھی میں یہاں انڈور سپورٹس کمپلیکس میں جو ہمارا شیری کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پہ باکسنگ کوچنگ کراتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے پاس ہر کسی یہ آپ کبھی بھی کل آ سکتے تو ایسا کوئی بلشوں نہیں ہے تین بجے آ جائے وہاں پہ تین ساڑھے تین سے وہاں کوچنگ سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے پانچ چھے بجے تک انہوں نے جیسے کہا کہ ان کے دو بچے یہ نہیں آ سکتے ہیں ہاں یہ آ سکتے ہیں انہیں اپنے سوال کا جواب کلا ہوگا اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ان کی یہ رائٹ ایج ہے کہ ایک باکس میں کچھ ایکسل کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ انڈرکا گناہزیڈ جو تھا آپ کا کھیل جہاں پہ آپ نے بینلہ کورمی صدح پر بھی اس میں کھیلا پھر آپ نے سنچا کہ آپ باکسنگ میں آئیں گے تو باکسنگ کی طرف جب آپ آئے تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو فرق ہے گیم میں تو پھر آپ نے کہاں کہاں رپرزنٹ کیا باکسنگ کو تو جہاں تک باکسنگ کی بات ہے وہ انڈرکا گناہزیڈ سپورٹ وہ میں نے جب کوریا سے آیا آپ نے سوچ کیا جی اس کے بعد میں نے سوچ کیا باکسنگ کی اور تو باکسنگ میں میں نے پہلا جو پہلے سٹیٹ چیمپینشپ کھلی 2009 میں وہاں میرا میڈل آیا تھا تو اس کے بعد میری سیلیکشن ہوئی نیشنل میں تو نیشنل جو ہوا تھا وہ ہیدر آباد میں ہوا تھا یا یہ سوال میں پوچھنا بزرگ بول گیا ہے کہ کتنا آپ کو فاصلہ دکھایا کتنا فرق دکھایا یعنی جو میرا لاشٹ والا سکل تھا وہ دوسری سے میچ ہوتا تھا لیکن آپ اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو باکسنگ میں سکلز ہے پنچنگ کے وہ کیگ باکسنگ سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اور کیا ڈیفرنٹ ہے یہ بھی ہم جانیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ رہے ہیں ان سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہلو ہلو علیہ السلام والیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میراج بھو رہا ہوں میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی پوچھیں اپنا سوال میرا سوال حلاف صاحب سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ سٹیز میں جب رہتے ہیں تو ان کو زیادہ چانس ملتا ہے کسی بھی گئیم میں ایسپیشلی باکسنگ میں کہ باکسنگ ہویا دوسرا کوئی مہرسلال کا ایونٹ ہو لیکن جو ہمارے رولر ایراز کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ کوئی ایسا کوٹنگ نہیں میرا ہے ہم کے لئے کوئی فیسلٹی نہیں ہے فیسلٹی نہیں ہے سپورٹس کاؤنسل ہے حلاف صاحب اسے جڑے ہویا ہے اس کے لئے سپورٹس کاؤنسل کیا کر رہا ہے بلکل آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لئے یہ سوال بھی ہم حلاف صاحب سے پوچھیں گے تو سوال یہی ہے کہ رولر ایراز میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہے جبکہ سٹی کے بچوں کو ہم کہیں گے زیادہ نہیں مل رہی لیکن کسے ہاتھ تو مل رہی ہے نہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ کچھ پچھلے کچھ مہینوں سے آپ یوں بتائی گے کہ پچھلے سال سے جو ہمارے یہاں سپورٹس کاؤنسل میں سپورٹس کاؤنسل میں سپورٹس ساہب ہے وہی درہمون پارہ ساہب وہ بہت ہی گیمز کو فلورش کر رہے کوشش کر رہے کہ ہر کسی کورنر پر پہ پہنچے جس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو نیشنل لیول پہ ایک سکین ہوتی کھیلو انڈیا تو کھیلو انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے سپورٹس ٹیلنٹ جو وہ باہر آیا تو ان کا جو بھی سوال ہے جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ان کا یہ ایم ہے کہ جو بھی سپورٹس ہے وہ ہمارے سٹیٹ کے ہر کسی کورنر تک پہنچے پورا فل فلاجرڈ آگے آگے سر آپ سے بلکل بات جاری رکھیں گے ناظرین پہلے یہاں چلتے ہیں ایک بریک کے لیے خوش آمدید ہے آپ کا بریک کے بعد حلال صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے کوئی اگلا سوال پوچھیں پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں انسان کی بات سنتے ہیں ہلو ہلو آہ نمس گوڈ ایوننگ ویری گوڈ ایوننگ کون صاحب کان سے بات کر رہے ہیں محمد مظفر کے نہیں پورا بارگام مظفر صاحب خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں پوچھیں اپنا سوال آپ کو بھی خوش آمدید ہے یہ پروگرام شروع کرنے کا میں جاننا چاہتا ہوں ایک بات پرمیت رسول ہم نے کیا تھا پائدہ کشمیر مائر جی ایک کرکیٹ آیا جی تو اس کا مستقبل آئے سے روشن نہیں ہوا جیسے ہونے جائے تھا کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو کبھی دکھایا گیا نہیں آپ تک مظفر صاحب اگر آپ نے ہمارا پروگرام شروعات سے دیکھا ہوگا تو آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ باکسنگ کے بارے میں ہے باکسنگ کے ریلیٹڈر آپ کو اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں ہاں میں ان شارٹ ان کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں ہاں میں ان شارٹ صحیح موضوع پر ہی آؤں گا جی تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہماری جانریشن اب آ رہی ہے جی یہ جو گیمز ہیں چاہے باکسنگ ہے کلکٹ ہے کوئچ بھی ہے والی وال ہے یا اور کچھ ہے تو میرے خال میں ان کا فیوٹر کھرا بھی ہو جائے گا کیونکہ نیشنل نیول پہ آپ مزہ پر صاحب ہمارا پروگرام پوری طرح سے دیکھئے گا بیٹھئے گا آپ ٹی وی کے سامنے آپ کو پتا چلے گا یہ سوال بھی ہم آج کی کوچ سے پوچھیں گے بلکل آپ کا ہمارے پروگرام میں کل کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ان کا جو سوال ہے فیوچر ان کو لگتا ہے وہ خراب ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے وہ پرانی کہاوت تھی کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھلو گے کود ہو گے ہو جاؤ گے خراب آج تو بات سیم اگر پڑھائی سے لوگ آگے بڑھتے تو کھل کود میں بھی آگے لوگ بڑھ گا آپ دیکھے گی کتنے ہمارے سامنے اتنے سارے ایکزامپلز ہیں اب یہ کھل نہیں کہ آپ اس میں ایک فیوچر اورینٹڈ دیکھو سب سے پہلے جو آج کل آپ دیکھے بیماریاں ہو رہی ہے that is because lack of exercise ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی تو سپورٹ سے سب سے پہلے اپنی health بنتی ہے صحیح بات ہے تو وہ ایک important تو میں یہاں پر حلال صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے national آپ نے national level پر جو ہے represent کیا آپ نے national level پر boxing کھیلی پھر آپ آج بھی young ہیں آپ آج بھی ring میں خود کھیل سکتے ہیں تو آپ کیوں آگے کوچنگ کی طرف اس کا کیا مسئلہ ہو گیا اسمائی یہ ہے کہ جب میں 2010 میں جب میں نے کھیلا اس کے بعد میں پروفیشنل 2010 میں آپ نے national level جی 2010 میں میں نے کھیلا تو اس کے بعد میرا پروفیشنل کالج میں admission ہوا بی پی اڈ میں نے کیا ہے گاندربل فیزکل کالج سے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی میں کیا ہے ایمپی اڈ تو ابھی presently میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسی sports field میں physical education میں تو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو انشاءاللہ hope یہ next year میرا سوال تھا کہ آپ آج بھی کھیل سکتے ہیں آپ جنگ ہیں تو آپ کوچنگ کی طرف جو مائل ہوئے کیا وجہ رہی سکتے ہیں اس میں یہ کہ جب 2010 میں ڈیلیو میں کومن ویل گیمز ہوئے تھے اس میں میں گیا تھا وہاں نیشنل میں تو جب وہاں وینگن ہوا تو وہاں میں بیمار ہو گیا میرا جانڈس ہوا تھا 7.5 تو جس کی وجہ سے میں وہاں ویٹ لوز نہیں کر پایا تو میں ٹورنمیٹ سے باہر ہو گیا میں وہ نہیں کھیلتا then I was bedridden for 6 months تو وہ ایک ریزن تھا کہ جو میری top performance تھی وہ down تو یہاں آپ کے لئے بدقسمتی کی بات رہی کہ آپ نے وہاں نہیں جا پائے لیکن قسمت کی بات ہماری وعدی کے لئے یہ ہے کہ آپ نے کوچنگ کو جو ہے ایڈاپٹ کیا کوچنگ کی طرف آگئے تو کوچنگ کی ہم اگر بات کریں باکسنگ کوچنگ کی ہمارے جو ریاست میں آپ دیکھئے کہ ہمارا جو باکسنگ کا سنیریو جو کوچنگ کا سنیریو ہے جو لیول ہے کوچنگ کی وہ کہاں آپ دیکھتے ہیں ابھی اگر ہم کوچنگ کی بات کریں کہ یہاں پہ ہماری جینڈ کے سٹیٹ میں مین چار ایسی جگہیں جہاں پہ باکسنگ کی کوچنگ ہوتی ہے ایک جمہو ہے لاداک ڈیوزن ہے ایک پنچ میں بھی کوچنگ ہو رہی اور اب سرنگر میں بھی ہے تو سرنگر میں بھی ہمارے تین چار کوچز ہیں یہاں پہ انڈورس ٹیڈیو میں جو ٹریننگ کراتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے پاس آپ خود انڈورس ٹیڈیو میں جی میں خود انڈورس ٹیڈیو میں ٹریننگ کراتا ہوں خلال میں یہاں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں جیسے کرکٹ ہے یا فٹبال ہے یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں باسکٹ بال ہوا یا بیس بال ہوا یا باکسنگ بھی ہوئی اس کے زیادہ کمپیٹشنز نہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں تو کچھ سکولی سطح پہ کچھ آپ کیمپس کرتے ہیں کہیں آپ وہاں جاتے ہیں کوئی آپ کو بلاتا ہے انڈورس ٹیڈیو سے باہر آپ کہیں کچھ ریسپانس پاتے ہیں جہاں بھی جس بھی سکول میں جائیں گے یا جہاں بھی ہماری کیمپ لگتے ہیں ہمیں بڑا اچھا ریسپانس ملتا ہے وہاں اور آج کل کے جو پیرنٹ سے وہ بھی بہت سپورٹ ہوئے ہیں سپورٹ ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جب میں آج سے پانچ آٹھ سال پہلے جب جمعوں میں میں ٹریننگ کرتا تھا وہاں میں دیکھتا تھا کہ ایک پیرنٹ بچے کو سٹیڈے میں رات کے آٹھ نو بجے چھوڑتا ہے اور وہ آج میں دیکھ رہا ہوں انڈورس ٹیڈے میں ہمارے پاس بچوں کو چھوڑتے اور پیرنٹ خود باہر ویٹ کرتے رہتے ہیں یہ اچھی بات ہے بڑی مضبط بات ہے ہم آپ سے جو بات جاری رکھیں گے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ان سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بہت شکریہ تو ان کال کرنے خدر پرسو پرنے سوال میرے شکریہ تو ان کال کرنے خدر بلکل حلال سمن بوز تو ان سوال جواب جی تو حلال سمن جو انہوں نے یہ کوششن پوچھا یہ ایک بہت ایک ایمپورٹنٹ مسئلہ بن گیا ہے آج کل یہاں پہ ایک ایم ایم اے بن گیا ہے ایک سپورٹس آ گیا ہے جو مکسڈ مارشل آرٹ ہے مکسڈ مارشل آرٹ تو اس میں ایک چیز ہے پیورلی پروفیشنل بیز تو اس میں آپ پیسو کے لئے کھیلتے ہیں ایز ایک کوچ آپ ان کو کیا رائے دیں گے کون سا یہ نہیں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر یہ فیوچر آرینٹیڈ ہے اگر یہ سٹوڈنٹ ہے تو ان دونوں گیم میں اس کے لئے کوئی مطلب فیوچر آرینٹیڈ اگر یہ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس میں اپنا کریئر بنانا ہے تو اس میں اگر یہ مطلب جیسے جوب ایسا اور ان کے لحاظ سے دیکھیں یا اس کی کوئی کیٹیگری بننی چاہئے تو ان دونوں گیم میں اس کا کوئی کیٹیگری بننے والا نہیں ہے تو یہ آپ سے مل بھی سکتے ہیں ہاں یہ اگر فردر جو بھی اس کو کوئی کوسچن ہوگا یا جیٹیل میں بات کرنا چاہتے تو یہ انڈور سٹیڈے میں میرے مجھ سے مل سکتے اینی ٹائم جب بھی ان کو میری زورت ہوگی تو باکسنگ کی طرف جو ہم آتے ہیں آپ کن لوگوں کو آپ کوچنگ کراتے ہیں اور کہاں پہ کراتے ہیں کس لیول کے لوگ ہونے چاہئے ہیں ان کی ایج کیا ہونے چاہئے ہیں ہمارے پاس اس ٹائم پریزنٹلی سب جونئر جونئر اور سینئر لیول تینوں کیاڈیگری کے بوئیز اور گرلز دونوں ہیں تو میں دونوں کو کوچنگ امپارٹ کرتا ہوں بوئیز کو بھی اور گرلز کو بھی لیکن سب سے بہتر ہوتا ہے سب سے اچھا ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹی عمر سے ایک باکسر باکسنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ آگے جا کے کوئی پلیئر بن سکتا ہے جیسے ہم ہمیں کالیج جانا ہے تو سکول سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک چھوٹی عمر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی پلیئر اگر کسی کو بننا ہے کہ باکسنگ میں اپنا فیوچر دیکھنا ہے جیسے ہمارے سامنے بہت ساری ایگزمپلز ہیں ویجیندہ سنگھ ہے میری کوم ہے لڑکیوں میں سریتہ دیوی ہے بہت سارے ایسے ہمارے پاس ایگزمپلز ہیں جنہوں نے باکسنگ میں جس کو بولتے جنڈا گار دیا پوری دنیا میں اپنے کنٹری کا نام روشن کی ہے پیرنٹس کا پیرنٹس کا تو سپورٹس ہونا چاہیے اس کے بغیر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کے پاس آتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو تب آئے گا جب اس کے پیچھے پیرنٹس کا سپورٹ ہوگا اس کے بعد ہی وہ آگے جا پائے گا جب تک کی پیرنٹس کا سپورٹ نہ ہو تو تب تک پلیئر ایک پوری طرح فلورش نہیں ہو سکتا حلال صاحب آپ کی بات جاری رہے گی لیکن یہاں پہ ہم رکھتے ہیں ایک بریک کے لئے بریک کے بعد خوش آمدیدہ آپ کا ناظرین حلال صاحب آپ سے اس سے پہلے کی اور ایک سوال پوچھے ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ چکے ہیں ان سے ان کی بات پہلے سنتے ہیں ہلو ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو سر میں رزوان بول رہا ہوں خوش آمدیدہ رزوان صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں ہلو سر میں رزوان بول رہا ہوں کہاں سے بات کر رزوان صاحب ہلو جی سر میرا کلی سر باندی پورا باندی پورا سے اپنا سوال پوچھے گا اور اگر آپ کا جی 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 سر میں نے ایک بچے کو کل کل اپنے ٹیلی ویجن کی جو والو والم جو ہے ٹیلی ویجن کا وہ ذرا کم کریے گا مہربانی کر کے جی سر میں نے ایک بچے کو کل لیا تھا سٹیڈم اچھا اس کو کیک بکسنگ کھیلنے کے لیے جانا تھا انڈور سٹیڈم اچھا تو کیا سوال ہوگا اس بارے میں آپ کا جی سر جب گاڑیوں میں بڑا گیا تو ان کو بیر بکرین کی طرح بڑا گیا سر ایک سیٹ پر دو دو تین تین بچوں کو رکھا گیا سر ان کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں تھا وہاں یہ کہاں سے آپ کا اپنا بچہ تھا جی جی میرا اپنا بچہ تھا بارہ سال کا یہ کہاں سے جا رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے کھیلنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈور سٹیڈم جا رہے تھے کیک بکسنگ کے لیے کھیلنے کے لیے بہت 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 شکریہ اس میں یہ بھی ہے کس نے بلایا تھا کیا طریقہ تھا اور دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے تو ظاہر سی بات ہے پلیئرز کے ساتھ خلال صاحب آپ کو اس بارے میں یہ تو سب سے پہلے جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی سکول سے بیجا ہوگا یا کسی کلب سے بیجا ہوگا وہاں پارٹس پیٹ کرانے کی تو وہ اکورڈنگلی مطلب وہ سکول والے دیکھ سا اگر اس نے سکول کو بیجا ہے یا اس کلب کے کوچ نے بیجا ہے وہ اس کی ذمہ دے رہے اس میں نہ ہی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہ ہی اس میں کوئی ہاتھ نہ ہی اورگنائزرز کا کوئی ہے صحیح بات ہے تو ہم حلال صاحب اپنے مدے کی طرف آ جاتے ہیں آپ کے پاس لڑکے اور لڑکیاں ایکول ریفیو میں تقریباً آتی ہوں گی یا نہیں جی نہیں آلموسٹ مطلب بوائز گرلز بہت مطلب سیم ریشو میں مطلب 56 لڑکیاں بھی لے رہی ہے جی اس میں اور بہت ساری ابھی ہمارے پاس ایک لڑکی چھوٹی ہے چھوٹی عمر کی ہے بلکل کچھ آٹھ نو سال کی ہوگی اس کا نام ہے عربین چھوٹی سے لڑکی مطلب فورکاس لگتا ہے ایسے جیسے میری قوم کی وہ زیراکس کوپی ہے یعنی ہمارے باکسنگ میں بھی ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن ضرورت ہے کہ اس کو ٹائم ٹائم سپورٹ ملے اور ٹائم پراپر ٹریننگ ملے ایک ڈریکشن دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ایڈوکیشنل انشیوشن ہے ان کو بھی یہ ساتھ میں چاہیے کہ جو بھی سپورٹس پلیئر ہے ان کے لیے کچھ الگ سے ٹائم رکھے یا میبھی کبھی ان کے ایگزامز میس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک سپیشل ایگزام رکھے ہیں آپ باکسنگ سے آتے ہیں آپ اگر لوگ کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیجیے باکسنگ کی طرف باکسنگ سیکھنے کے لیے اگر کوئی بیرنٹ آپ سے یہ پوچھے کہا کیوں اس میں خاص کیا بات ہے جی دیکھیں اگر ہم باکسنگ کی بات کریں کہ سب سے پہلے ایک تو اس میں اگر یہ کیریئر آرینٹڈ اپنا دیکھے گا اس میں تو اگر یہ جوب ایس آروں میں بھی اگر اس کو کوئی پروفیشنل کالیج میں ایڈمیشن لینا یا ایڈمیشن میں اگر آپ میں اگر آپ میں آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ میں ٹیلنٹ کی ضرورت ہے حمد کی ضرورت ہے اور خوصلے کی ضرورت ہے حلال صاحب آپ آپ آج ہمارے سٹیڈیو میں آئے آپ نے کئی مفید باتیں ہمارے ساتھ کی باکسنگ کے بارے میں تو ہمیں امید ہے جب ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے تب بھی آپ ہماری دعوت قبول کریں گے اس وقت ہم آپ کو کہنا چاہیں گے خدا حافظ جی ناظرین بات ہو رہی تھی وادی میں اور ریاست میں باکسنگ کی تو باکسنگ کی ہی بات ہم جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن گوہاتی میں اتوار سے ایک انٹرنیشنل باکسنگ چیمپینشپ کا انعقاد کر رہی ہے دو سو اٹالیس خاتون باکسرز جن کا تعلق انتالیس ممالک سے ہے اس چیمپینشپ میں حصہ لے گی تو جو باکسنگ لورز ہیں انہوں نے گوہاتی کے ٹکٹ بک کیے ہوں گے میری کوم اولمپک میڈلسٹ اس کی ایمبیسڈر ہیں اور جو بھی باکسنگ کے لورز ہیں وہ سب اپنا سامان پیک کر رہے ہیں ایک ہفتہ گوہاتی میں گزارنے کے لیے 39 کنٹریز سے واپس تھا 248 باکسرز جو ہے وہ مختلف کٹیگریز میں یوز ویمنز ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں گوہاتی میں شرکت کریں گی اور اس چیمپینشپ کی جو برینڈ ایمبیسڈر ہیں وہ ہیں ایم سی میری کوم جن کو اولمپکس دو ہزار بارہ میں میڈل حاصل کرنے کا جو ہے اختفار حاصل ہوا اور اس کے علاوہ بھارت کے جو باکسر ہیں شیو تھاپا جو اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ بھی اس کے ایمبیسڈر ہیں خاتون باکسر سامنے آ رہی ہیں خاص کر جو ایم سی میری کوم نے لنڈن میں میڈل حاصل کیا اور اس کے علاوہ ورلڈ چیمپینشپ میں میڈل حاصل کیے گولڈ میڈلز خاص کر ورلڈ چیمپینشپ کے وہ ترہیب دے رہے ہیں وہ ایک تحریک دے رہے ہیں ویمن باکسرز کو یوت ویمن باکسر جو ہیں کہ باکسنگ میں وہ آئے اور اس کے لیے اور اس کے لیے جو ہے کوچنگ کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کافی باکسنگ کلپس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں اور کوشش کی جارہی ہے کہ آئیندہ اولمپکس کے لیے باکسرز کالفی کریں یہ باکسنگ چیمپینشپ جو ہے موقع دے گی خاتون باکسرز کو اولمپکس 2020 کے لیے کالفی کرنے کا اور اس کے علاوہ 2018 میں جو آجنٹینہ کے شہر بیونس ایریس میں یوتھ اولمپک گیمز منقض ہو رہی ہیں یہ چیمپینشپ اس کے لیے بھی ایک کالفکیشن کا موقع دے رہی ہیں خاتون کھلاڑیوں نے بھارت میں لگاتار جو ہے مختلف کھیلوں میں اپنا نام بنایا ہے اور اب باکسنگ کے کھیل میں خاتون باکسر سامنے آ رہے ہیں کہ مختلف کھیلوں میں جو خاتون کھلاڑی اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں باکسنگ میں بھی جو ہے ایسی ہی پرفارمنس دی جائے تو ناظرین یہ تھی مقصر سی بات انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن کی طرف سے آسام میں اتوار سے انیس نومبر سے چھپیس نومبر تک ہونے والی چیمپینشپ کے بارے میں ہم نے مقصر سی بات کی ناظرین پروگرام کے آخر پر آپ سے پھر ایک بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ لکھئے کہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں ایمیل آپ ہمیں کیجئے ہمارے ایمیل آئی ڈی پہ جو آپ کے ٹیلویجن سکرین پہ آیا چاہتا ہے آپ لکھیں کہ ہم اس پروگرام کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں ڈیڈی کے سرنگر ایڈ جی میل ڈاٹ کام اور اس کے علاوہ ڈیڈی کے سرنگر جے کے ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر بھی ایمیل کرنے کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر یوٹیوب اور انسٹرگرام پر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ڈیڈی کرشر چینل ہمارا فیس بک پر آئی ڈی ہے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے ٹویٹر ڈاٹ کام سلیش ڈیڈی کرشر چینل یوٹیوب پر آپ ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش ڈیڈی کرشر پر اور انسٹرگرام ڈاٹ کام سلیش ڈیڈی کرشر ہمارا انسٹرگرام پر ایڈرس ہے آپ ہمیں وہاں پر پاسکتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ آئے جنہیں باکسنگ پر بات کی جو خود ایک انٹرنیشنل سطح پر جا چکے ہیں اور اب کوچ ہیں تو ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے علاوہ میرا ساتھ دیا عارف پرے نے اور عمران بشیر نے اور امید ہے ناظرین آپ کو آج کا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور جو کمی رہی ہوگی آپ وہ میل کے ذریعے ہم تک پہنچائے کہ ہم وہ کیسے پورا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے بی سپورٹی آل دا بیسٹ دیکھتے رہے کھیل اور کھیلاری خدا حافظ موسیقی